ہماری عادات بھی مختلف اقسام کے نفسیاتی روئیوں کا آقاس ہوتی ہے اور ڈانتوں سے ناخن کترنے کی عادت خاصی عام بھی ہے اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے اس عادت میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو اس عادت میں گھر کے تمام افراد بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور یہ عادت زیادہ تر بچپن میں پیدا ہوتی ہے اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ برقرار رہتی جاتی ہے ہمارے ساتھ ناخن کترنے ایک عام سی عادت سمجھ جاتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 20 سے 30% لوگ اس عادت میں مبتلا ہیں اور اسی طرح کچھ لوگوں کو سوتے ہوئے باتیں کرنا یا پھر دانت بیچنے کی بھی عادت ہوتی ہے تو طبی ماہرین کے مطابق یہ عادت نہ صرف نفسیاتی مسئلہ ہے بلکہ یہ عادت کئی بیماریوں کی بھی وجہ بن سکتی ہے تو کیا دانتوں سے ناخن کترنے کی عادت واقعی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور اسے کیسے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رائیما الیاس ہے کلینیکل سائیکولوجسٹ ہے رائیما آپ کو ولکم کہتی ہوں جاگلوہار میں کیسی آپ دولیہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک رائیما یہ جو نیل بائٹنگ جو بڑی عام سی عادت سمجھی جاتی ہے جس کو ہم ملہوزے خاترین رکھتے اور اگنور کر دیتے ہیں اگر بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عادت یہ کیا ہے نیل بائٹنگ بچے ہم بڑے یہ دیکھا دے کی شروع کر دیتے ہیں یا کوئی یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اچھا انٹرو آپ نے دیا اس میں کافی زیادہ آپ نے انفرمیشن کی اید دی ہے اس میں مزید ایڈاون کروں گی کہ نیل بائٹنگ اگر ہم سائکلوجیکل پرسپیکٹیب سے دیکھیں تو یہ ایک ڈیس آرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس ڈیس آرڈر کا نام ہوتا ہے انسائکو فیجیا اوکے انسائکو فیجیا میں کیا ہوتا ہے آپ نیل بائٹنگ کرتے ہیں سب سے مین ریزن جو نیل بائٹنگ کی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسائیٹی پریشانی ٹینشن میں ہم نے دیکھا ہوگئے اکسر کوئی بھی ایک چیز آتی ہے نا پریشانی دیتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے کرتے ہیں بالوں کو کرتے ہیں لپ بائٹنگ کرتے ہیں نیل بائٹنگ کرتے ہیں تو یہ سب سے جو مین ریزن اس کا جو کاؤز ہے نا کاؤز روٹ اگر ہم کہہ لیں تو وہ ہوتا ہے انسائیٹی اوکے اور it start from the childhood and go on to the adulthood ٹھیک ہے اچھا بچوں سے شروع ہو کے آگے آگے اگر ہم اس کو ٹیکل نہ کریں یا اس کو ہم ٹائم پر ڈریس نہ کریں تو یہ بڑے تاک رہتی ہے اور یہ پھر ایک ایسی پختہ عادت بان جاتی ہے کہ اس سے پھر واپس جو ہوتے ہیں نا آپ کو چھوڑنا نیل بائٹس کو نیل بائٹنگ کو وائٹ کرنا تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے start میں آپ کی ایک habit ہوتی ہے یہ پھر جب آپ اس پہ stuck ہوتے ہو نا تو یہ habit سے پھر disorder میں convert ہو جاتا ہے اس میں کافی زیادہ سیکھلوجیکل پرسپیکٹی سے دیکھا جاتا ہے تو آپ کی disorder کنسیڈر ہوتے ہیں ہائپر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈیس آرڈر آجا بسی ہم او سی دی کے ساتھ اسے کافی کمپیر کرتے ہیں اپسیسیب کمپلشن ڈیس آرڈر اگر میں او سی دی کو آم لفظوں میں کہوں تو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے اس میں کمپلشن ہوتی ہیں ہمیں نیل بائٹنگ میں کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی ٹگرنگ ایلیمنٹ آر ہے ہم نیل بائٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ریپیٹی بلی کرتے ہیں یہ بہیوئر ہم اپنا کیوں کرتے ہیں یا تو اس سے ہمیں ریلیف مل رہا ہوتا ہے ہمیں ہماری سٹریس لیول کام ہو رہا ہوتا ہے وہ پین ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو بہت پلیجر دے رہی ہوتی ہے تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ نیل بائٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ سٹارٹنگ میں تو جیسے ایک حیبیٹ بن دی جاتی ہے لیکن اگر آپ ریپیٹی بلی یہ بہیوئر شو کرتے ہیں تو پھر جب دیس آرڈر کی طرف دیس آرڈر کی طرف لیکن بہت سے رائیما آپ نے بھی شاید بچوں کو نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جب سکول گوئنگ بھی ہوتے ہیں تو اس میں پینسل ہی کو چباتے ہیں اس کے پیچھے سے روبر لگا ہوتا ہے اس کو چبا رہے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بے خیالی میں پین کو میں رکھ کے وہ چبا رہے ہوتے ہیں دانتوں کا نشانوں پر لگے ہیں یہ بے خیالی میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے یا اس وقت بھی ان کے دماغ میں کوچھ چل رہا ہوتا ہے اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا جب آپ فری ہوتی ہو یا آپ کو بوک لگ رہی ہوتی ہے یا آپ ٹینشن میں ہوتی ہو یا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نے ہموں Emیانی بیزی رکھنا ہی رکھنا ہے تو آپ ہم کام کر رہے ہیں کچھ اکنیز ہم نے پین کے ساتھ وہ تک 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 کرنے لاغ پیرتے ہیں ہم اپنے با لوں کے ساتھ کرنے لاغ پیتے ہیں تو آپ نے اپنی ہنڈز کو جاتا ہے خیاف کہ کہ کئی نہیں ہم نے بیزی رکھنا ہے تو یہ جو یہ ہے یہ آپ کی حابیت ہے مطلب آپ اس کو کار رہے ہو کسی بچے ایسے ہوتے ہیں اگر ہم بچوں کی بات کرنا تو وہ کسی کو دیکھ کے بھی کوپی کر لیتے ہیں اگر اس نے ایک بچہ وہ رپیٹیب لی یہ چیز دیکھ رہے ہیں اپنے انوارمنٹ میں تو وہ اس کو کرنا سٹارٹ کر دے گا تو بیسیکل سٹارٹ تو وہیں سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے انوارمنٹ سے سیکھتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی حیبیٹ بناتا ہے اور پھر اس حیبیٹ پہ اگر وہ اتنا پرزیسٹن رہتا ہے تو وہ آگے کو چال کے جب اس کی ایج ویدہ پیسج اف ٹائم اگر وہ یہ سیم اسی حیبیٹ پہ رہتا ہے تو وہ آگے کو چال کے دیس آرڈ میں کر رہے ہیں اور یہ رائما بہت ساری انوارنگ حیبیٹ ہم بے خیالی میں کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم بیٹے ہیں تو ہم اپنی ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں اور بے خیالی میں ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس کو روی اس کو نہیں لانا چاہیے تو یہ چیزیں ہمارے چیزیں ہونے ہوتاں ہوتے ہیں یہ ساتھ جوٹ جید ہے تو ہم ایک uh... کوپنگ backwards کشٹریگی ہوگا ہے آپ اپنے اپنے negatively وحیب تھے آپ نے administrators کو کام کر رہے ہوتے ہیں ہوتا تو بظایر سے کچھ نہیں ہے تانک کو ہلا دینا ہاتھوں کو ایسے کر دینا لیکن یہ حیب نہ کرسے کچھ نہیں ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ وقت کیا گیا demonstrated Maiogen اپنے دوالے beneficial یکمنٹ کرنے سے میری stress کام ہو رہی ہے تو جب ایک دو دفعہ آپ کو یہ والی جیسٹر یا یہ والی فیلنگ آتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ جب نیکس ٹائم بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے کوئی بھی ایسی سٹریس فولی ویوینٹ آتا ہے یا کوئی بھی ایسی تینشن والی چیز ہوتی ہے تو آپ ریپیٹیو لی اپنا وہ بہیویر ریپیٹ کر دیا کہ میں نے لاشت ٹائم یہ اپنا کیا تھا تو اس سے مجھے کافی ریلیو ہوا تھا تو وہ ریلیف لینے کے لئے بیسکلی ہم اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں اگر میں ہم سائکلوجیکلی بینگا سائکولوجس میں اس چیز کو کنسیڈر کروں تو یہ ہمارے بہت زیادہ جو ہیں وہ ڈیس آرڈرز میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں ملے بیسکو سائکلوجیکلی بیماری ہی کہا جاتا ہے بیماری ہی کہا جاتا ہے لیس آرڈرز ہی کہا جاتا ہے لیب بائیٹنگ آ جاتی ہے ہیئر ٹرکلنگ آ جاتی ہے سکن رات کو جب بہت سے بچے ہیں بہت سے بڑے دانت اپنے میچ سکتے ہیں بلکل یہ آ جاتی ہے نیند میں بولنا آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں جوتے ہیں اگر ہم اس کو حیبیٹ کے علاوہ دیکھیں اگر ایڈرز کریں گے سائکلوجیکلی تو اس میں یہ سائکلوجیکل ڈیس آرڈرز میں ہی آتے ہیں اور ان کے اگر بیسک جو مین روٹ ہے روٹ کاوز ہے وہ انزائیٹی ہے سٹریس ہے ٹینشن ہے آپ سٹریس فول سچویشن میں ہوتے ہو آپ کو کوئی بھی ہمیں کوپنگ سٹرٹیجی چاہیے ہوتے ہیں فٹا فٹ سے کوئی بھی اگر ٹینشن آگی مشکل آگی تو ہمیں اس سے کوپپ کرنا ہوتے ہیں تو اس میں آپ یہ چیزیں پھر آگے سے وہ کرتے ہو اور کیونکہ ہمارا مائنڈ ایک سٹریس فول ایوینٹ سے اس چیز پر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا اسی وہاں سے ہمیں ریلیف مل جاتے ہیں جبکہ وہ کوپنگ سٹرٹیجی نہیں ہوتی لیکن it's all about in your mind آپ نے جبکہ کوپنگ سٹریس کرتے ہیں آپ نے جانبی کا مختلف کرتے ہیں جب درست چیز میں گیا دیتے ہیں تو تھوڑا بہت جو بیچ میں گیا پاتے ہیں تو اس کو ہم ڈیلیف ایز آرلیف کرتے ہیں اور پھر وہ سٹریری ہوں کو ہم اپنے بھیہیوئر میں حیبیٹ کے طور پر دیویلپک پرنا شروع کرتے ہیں آپ نے بھی دے ہوا ہوں کہ ہم لوگ آپ کو کچھ کریں کے لیے ہمارے مند میں تینشن شرور ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اور اوور ایٹنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک ڈس آرڈر میں ہی آتا ہے ایٹنگ ڈس آرڈر میں آتے ہیں یہ بھی انجیٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اوور ایٹنگ کرتے رہتے ہو تو آپ کا stomach full ہوتے ہیں آپ کا belly full ہوتے ہیں لیکن آپ اتنا کھاتے ہو اتنا کھاتے ہو کہ ایک time بات ہے کہ آپ وامیٹ کر دیتے ہو لیکن still آپ اس چیز کو کھا رہتے ہو یہ جو ساری چیزیں ہم اپنے دیکھے نا تو ہمیں اس سرس سے ہی اس کو ہم انترلیت کرتے ہیں ہاں آپ سمٹمیس کچھ لوگ ایسے اگر ہمیں ایٹنگ ڈس آرڈر کی بات کروں تو کچھ ڈس آرڈر زی ہیں کہ بلکل بھی لوگ نہیں کھاتے اس ڈار سے کہ ہم بہت موٹے ہو جائیں گے اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں اگر وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو وہ وامیٹ کر دیتے ہیں خود سے